بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوجی کیک یا سیملینہ سپونج کیک کی ریسپی کے ساتھ نیچر سموچ کے باورچی خانہ میں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج جو ہم ایک بہت سبردستہ سپونجی کیک بنا رہے ہیں اس میں بالکل میدہ نہیں استعمال ہوگا نہ ہی انڈے ہوں گے نہ ہی آئل ہوگا آپ کو میں انگریڈین کارٹ شیئر کر رہی ہوں اس میں دیکھ لیں جو اس میں انگریڈینز مین استعمال ہو رہے ہیں وہ ہے چینی سوجی اور دودھ تو ہم نے آدھا کپ چینی لیا اور اس میں ایک کپ ہم ابلتا ہوا دودھ ڈالیں گے بالکل ابلتا ابلتا دودھ ہونا چاہیے اور اس میں چینی ہم ڈال دیں گے تاکہ چینی بھی اس میں ڈیزولف ہو جائے پھر ایک کپ ہم نے باریک سوجی لی ہے اور وہ ہم نے اس میں ڈال دی اب اچھی طرح ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے اور بس اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ گرم دودھ میں یہ اچھے طریقے سے جتنا ہو سکے پھول جائے اور اس کے بعد ہمیں کوئی خاص اس میں انگریڈینٹ یوز نہیں کر لیں بہت سبردست یہ ایک ریسپی ہے تو دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے سوجی اس میں گرم دودھ میں پھول چکی ہے اور دودھ سارا ایبزوب ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون تک کے لیے وینیلہ ایسنس آپ اورنج ایسنس یا کوئی اور ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایک ٹی سپون ہم بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے بس ٹوٹل یہی انگریڈینٹس ہیں ہمارے ایک ٹی سپون آپ بیکنگ پاورڈر ڈالیں اچھے طریقے سے خوب مکسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے مکسنگ کے بعد ہم نے ایک مول لینا ہے آپ جس طریقے سے بھی مول لیتے ہیں میرے پاس یہ فلورل مول تھا اس کو میں نے آئلنگ کر کے اور میدہ بھی ڈسٹ کر دیا اس میں آپ بھی کوئی سا بھی نون سٹیکنگ مول لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا یا پھر کوئی سا بھی مول لے کر اس میں تمام بیٹر ڈال کر اور اس کے اوپر میں نے بیٹر کے اوپر میں نے ڈرائی فروٹس کرش کیے ہوئے ڈال دیئے آپ اس کے اوپر چوکلٹ چپ بھی ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور ٹاپنگ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بڑا زبردست ابھی سے لگ رہا ہے تو یہ والا کیک میں آج آپ کے لیے کوئی کوکنگ رینج میں نہیں بنا رہی بلکہ کڑائی میں بنا رہی ہوں جو کہ میں نے دس منٹ پہلے اسے میڈیوم لوئر میڈیوم فلیم پہ آگ لگا کر اس کے اوپر کڑائی رکھ دی تھی اور اس میں ایک سٹینڈ سا رکھ دیا تھا اور پھر اس کو پری ہیٹ کر دیا تھا اب اس میں میں نے مول رکھ دیا اور ہم تقریباً 40 منٹس کے بعد اس کو چیک کریں گے تو جناب 40 منٹس تقریباً ہونے والے ہیں اور ہم ابھی آپ کے سامنے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہوا ہے میں ٹوٹپک سے چیک کرتی ہوں دیکھیں ٹوٹپک بلکل صاف ہو تو سمجھ جائیں کہ ہمارا کیک بلکل ریڈی ہے تو ابھی ہم اس کو باہر نکال کر اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو ہم ڈی مول کریں گے ابھی ہم اس کو ڈی مول کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہمارا سوجی کا فلورل کیک تیار ہے اور دیکھیں اس میں کوئی میدہ نہیں کوئی آئل نہیں کوئی انڈا نہیں اور پھر بھی اتنا سپونجی کیک اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا سپونجی ہے اور آپ بھی ٹرائی کیجئے گا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیک کیسے لگا بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کاٹتی ہوں اور پھر اپنا فیورٹ ٹائم یعنی ٹیسٹ کرنے کا ٹائم ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گی اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں دیکھیں کتنا سپونجی کیک ہے بہت مزے کا ہے یہ دیکھیں بہت سوفٹ سا سپونجی سپونجی اور بہت جیوسی سا ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ ٹرائی کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کا ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اپنے فرینز این فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اس سے مجھے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بہت مجھے